اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے فیبوگزو سٹیٹ فیبوگزو سٹیٹ کے بہت ہی فیمیس برینڈ ہے یولورک یا اس کے ایک اور فیمیس برینڈ ہوتے ہیں گو یورک ٹھیک ہے اس کی لواب اپنی سکرین پہ مختلف اس کے برینڈز دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل ڈرگ ہے خاص کر کے ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو یورک ایسٹ کے مسائل ہوں اور وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں ایک سر جن کو یورک ایسٹ کے مسائل ہوتے ہیں اب ٹیبلٹ کی فارم میں اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گی 40 ایم جی میں بھی یہ ہے اور 80 ایم جی میں بھی ایویلیبل ہے اور یوز ہوتی ہے کرونک گاؤٹ میں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گاؤٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں جن لوگوں کو ہوتا ہے ہائپر یوریسیمیا یعنی جن کی لوگوں کے بلڈ میں یورک ایسٹ ہوتا ہے زیادہ تو بلڈ میں یورک ایسٹ زیادہ کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک تو میٹابولک پرابلم ہوتی ہے اور اوپر سے وہ گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں تو گوشت میں ہوتا ہے زینتین اور زینتین پھر کنورٹ ہوتا ہے یورک ایسٹ میں ٹھیک ہے اور وہ یورک ایسٹ کو جو ہے وہ کڈنی کے مسائل کی وجہ سے باڈی سے ایکسکریٹ نہیں کر پاتے اس وجہ سے پھر ان کے بلڈ میں یورک ایسٹ بھڑ جاتا ہے بیسے تو اس کے لئے ڈرگ استعمال کی جاتی ہے ایلو پیورینول زائلورک کے نام سے لیکن ہو سکتا ہے کوئی پیشنٹ ایلو پیورینول کے لئے انٹالرنٹ ہے ایلو پیورینول جو ہے وہ اس کو رسپانس میں نہیں آ رہی تو پھر ایلو پیورینول کی بجائے آپ فیبوگزو سٹیٹ پریسکرائب کرتے ہیں یا اگر آپ پیشنٹ ہے تو ایلو پیورینول اگر کام نہیں کر رہی ہے تو پھر فیبوگزو سٹیٹ پہ آ سکتے ہیں انیشیل ڈوز ہوتی ہے ایٹی ایم جی سے شروع ہوتی ہے اور دو ہفتوں تک آپ لیتی ہیں اور خاص کر کے جب آپ کا یوریک ایسٹ چھ ایم جی پر ڈیل سے کم نہیں ہو جاتا آپ یہ میڈیسن لیتے ہیں کھانے کے پہلے لیں گے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے یہ لے لیجئے اگر آپ گوشت وغیر کے بہت شوقین ہیں تو کھانے کے پہلے لیں گے تو آپ کا یوریک ایسٹ لیول ہے وہ انکریز ہی نہیں ہوگا اس لیے کھانے سے پہلے لیں تو بہتر ہوتا ہے زینثین اوکسیڈیز ذرا اصل وہ انزائم ہے وہ انزائم جو کیا کرتا ہے جو ہائپو زینثین کو زینثین میں کنورٹ کرتا ہے اور زینثین سے پھر یوریک ایسٹ بنتا ہے تو اگر اس انزائم کو ہی بلوک کر دیں فیبوک جو سٹیک اس انزائم کو بلوک کر دیتی ہے تو یوریک ایسٹ نہیں بن پاتی جس کی وجہ اسی یوریک ایسٹ کی پروڈکشن کم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی وائٹل پیریز پیری میڈینز نہیں بن پائیں گی اور آپ آرام سے رہیں گے گاؤٹ ہوتا ہے کہ بڑے والا ٹو جو ہوتا ہے آپ کے پیروں کے جو ٹو ہے وہاں پہ بہت سارے یوریک ایسٹ کرسٹل آ جاتی ہیں یا کوئی اور جوائنٹس رس جوائنٹ میں یوریک ایسٹ کے کرسٹل آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے انفلمیشن سوجن ہو جاتی ہے چل نہیں پاتے کوئی کام نہیں کر پاتے تو بہت سیویر کنڈیشن ہوتی ہے وارننگ سن لیجیے جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے ہارٹ پرابلمز ہیں وہ بہت محتاط رہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کی مطابق ہی ایسی ڈرگ کا استعمال کرنے ورنہ بہت بڑی پرابلم میں آ سکتے ہیں بیکاوز آف دس ڈرگ تو اگر کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ تو ایسی ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے اور دل کے امراض کے لیے خاص کر کے انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں جن لوگوں کو پرابلمز ہو لیور ڈس فنکشن جیسی پرابلمز کر سکتی ہے رائش وغیرہ کی لیول کم ہے زیادہ تر لوگوں کو نوزیہ وغیرہ نہیں ہوتا لیکن کم ریشو ہے ارترالجیہ انہی جوڑوں میں درد بھی بہت کم ریشو ہے زیادہ تر پرابلمز اس کی نہیں ہیں زیادہ سیوئر پرابلمز بھی نہیں ہیں خیر یہ ڈرگ تھی فیبوگزو سٹیٹ یا ایلوپرینول بھی سیم ڈرگ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی کوئیسٹن ہوگا کمینٹ سیکشن میں پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں گے کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ